رکھ کریں گے بڈگرام کا جہاں تحصیل آلائی کے بنیادی مرکز سہت میں سہولیات کا فقدان ہے جہاں نہ ہی ڈاکٹرز آتے ہیں اور نہ ہی کوئی میڈیکل آفیسر موجود ہوتا ہے جس کے باعث دور دراز کے علاقوں سے آئے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے رکھ کریں گے بڈگرام کی تحصیل آلائی ہے وہاں پر بنیادی مرکز سہت میں سہولیات کا شدید فقدان ہے نہ ہی یہاں پر ڈاکٹرز وقت پر آتے ہیں نہ ہی کوئی میڈیکل آفیسر موجود ہوتا ہے دور دراز سے لوگ یہاں پر اپنے علاج کے لیے آتے ہیں سفر طے کر کے لیکن انہیں یہاں پر آ کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ شدید پریشانی سے دو چار ہوتے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز وقت پر نہیں آتے میڈیکل سٹاف موجود نہیں ہوتا یہ س دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں سفر طے کر کے آتے ہیں انہیں یہاں پر آ کر شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بنیادی مرکز سہت ہے بڈگرام کی تحصیل آلائی کا یہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی میڈیکل آفیسر ہوتا ہے شہراز احمد شہرازی یہاں پر موجود ہیں شہراز بتائے گا کیا کہتے ہیں یہاں پر آنے والے مریض اور یہاں پر انتظامیہ کا کیا موقف ہے جی بلکل پرٹاگرام کے تحصیل آلائی کے یونین کونسل بچیلہ کے واحد بیچیو میں میڈیکل اتیسر ڈاکٹرز الہوی سویپر اور دائی کے نہ ہونے کے باعث علاقہ ملکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو آئی ایسی بنا اور دیگر سپتالوں کو مجھگوئی سے جانا پڑ رہا ہے علاقہ مکیوں نے وزیر اللہ خیبر پختون خواہ وزیر صحت خیبر پختون خواہ سیکرٹری ہیلتھ ڈیسوی پٹاگرام ڈی ایچو پٹاگرام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر جلد جلد ہول کیا جائے اور سپتال میں اسٹاپ کی کمی کو فوری طور پر پورا کیا جائے یاد رہے کہ بی ایچو پٹیلا میں چیز سالوں کے دوران دوسرے اصلہ کے برتی ہونے والے میڈیکل اسیسر میڈیکل ٹکنیشن ایل ایچوی اور ڈائی برتی ہوتے رہے مگر افسران نبالہ کی میلی بگست سے انہوں سی لے کر اپنے اصلہ جا چکے ہیں اس وقت بی ایچو پٹیلا میں ایک میڈیکل ٹکنیشن انچارج موجود ہے لیکن ہزاروں افراد کی آبادی پر مشتمل اس علاقے کو شریف مشکلات کا سامنا ہے عوام نے حکومت وقت اور دیگر اعلی حکام سے اس معاملے پر لوٹو سینے کا مطالبہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شیراز احمد شیرازی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے